اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگوں جی شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے تو ابھی جو ہے رات کا ٹائم تھا اور ہم جا رہے تھے مطلب میرناند کے گھر جا رہے تھے اور ان کا گھر جو ہے مطلب لاہور سے نا تھوڑا سا باہر ہو جاتا ہے مطلب بحریہ ٹاؤن سے بھی آ گیا ہے تو ہم اوبر میں بیٹھے تو راستے میں جو ہے گاڑی وہ خراب ہو گئی اور ہمیں جو ہے دوبارہ سے پھر دوسری گاڑی مطلب لینے پڑ گئی تو پھر اس طرح جو ہے پہلے تو جو ہے نا تین چار ہم نے مطلب کوشش کی تو کوئی بھی جو ہے نا وہاں جانے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا تو بہر حالہ میں بڑی مشکل سے جو ہے نا ایک گاڑی پھر ہمیں ملی تو ہمیں اس نے جو ہے وہ پھر پہنچا دیا وہاں پہ تو سٹوری کافی لمبی تھی لیکن اتنا میں نے ویڈیو میں میں آپ کو کیا بتا ہوں تو خیر ہم پہنچ گئے تو کافی جو ہے نا رات کو ہم لیٹ ہو گئے تو نکلے ہم جلدی تھے لیکن ہم جو ہے گاڑی خراب ہو گئی اور کوئی جو مطلب کہ وہاں جانے کو تیار ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں پہنچتے پہنچتے ہم جو ہے نا کافی لیٹ ہو گئے تو یہاں آکے پھر ہم نے کھانا مگر رکھایا تو اس کے بعد جو یہاں پہ میرے ہزبین کی مطلب پاؤں پہ نا ان کے پٹی ہو رہی ہے کیونکہ میری نن بھی ڈاکٹر ہیں ان کے ہزبین بھی ڈاکٹر ہیں تو اوپر ان کے اپنے مطلب اوپر ان کا گھار ہے اور نیچے جو ہے نا ان کا ہسپٹل ہے تو یہاں پہ ایک لڑکا پھر انہوں نے نیچے سے جو آ کے نا میرے ہزبین کی پٹی پاؤں پہ کھا رہے کیونکہ میرے ہزبین کا جو ہے نا پتہ نہیں بال ٹوٹا تھا پاؤں کا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ عجیب سا ایک دانہ سا بنا اور ان کا پاؤں جو ہے بلکل سوج گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ریسٹ جب کی تو اس کے بعد جو ہے ان کا مطلب سوجان تو ختم ہو گئی تھی لیکن عجیب سارے شورت پتہ نہیں کیا عجیب سی کوئی چیز بن گئی تھی تو ہسپٹل گئے پھر وہاں پہ انہوں نے کٹ لگایا اور سٹیچز لگائے تو ابھی جہاں پہ جو ہے نا ان کی پٹی جو ہے وہ نٹکا چینج کر رہا تھا تو میں نے جہاں پہ ویڈیو بنا لی تو بس اس کے بعد جو ہے اگلے دن مطلب بھی برا ہو گیا کیونکہ ان کی تقریبا سنڈے تھا اور چھ سات بجے صبح کی جو ہے لائٹ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریبا تین ساڑھے تین بجے آئی تو پورا دن بھی جو ہے نا مطلب اس طرح گرمی میں ہی گزرا اور یو پیس بھی جو ہے وہ بھی مطلب کے کتنا چلتے وہ بھی پھر آخر بند ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے نا تین ساڑھے تین بجے جب لائٹ آئی تو اس کے بعد میں نے ابھی ہم لگا رہے ہیں یہاں تکوں کے لیے چکن پہ جو ہے مسالہ لگا رہے ہیں اور اس میں جو ہے میں نے مطلب بیٹی کا مسالہ اور لسن ادرک پیس کے وہ لگا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے لال میرچے نمک اور لیوکارس بس میں اس کے علاوہ اتنا اور زیادہ چیزیں نہیں لگائی بس یہی میں نے مسالہ جو ہے لگا دیا تھا اور یہی مسالہ جو ہے نا اتنا مطلب مزک اور سپائسی بنا تھا نا کہ بہت مزے کا مطلب بن گیا تھا تو بس مسالے یہاں میں لگا رہی تھی اور گرمی اتنی زیادہ تھی اور یہ تو تو ویسے بھی مطلب لاہور سے دور ہے تو ایریا اس طرح ہے کہ مطلب یہاں پہ کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو لگاتے لگاتے میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ مطلب کہ اللہ کھرے بارش آجائے تو یہ سینجھ میں نے دوبارہ سے پھر لگتا ہے اس کے لئے میں آپ سے سوری کرتی ہوں تو بس میں یہاں پہ کہا رہی تھی کہ اللہ کھرے بارش آجائے تو پھر ایسا ہی ہوا اور ایک دم سے بادل ہے اور ہوا چلنے جو ہے شروع ہو گئی تو لائٹ جو تھی مطلب صبح کی گئی ابھی آئی تھی تو وہ پھر جیسے ہی مطلب آندھی آئی اور اس کے بعد جو ہے لائٹ وہ خراب ہو گئی پتہ نہیں کیا ہوا دوبارہ سے جو ہے لائٹ پھر سے جو ہے مطلب چلی گئی تھی تو مسالے لگا کے جو ہے ان کو پھر میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس چکن کو مطلب کہ میں نے کہا کہ چلو کچھ مطلب ایک دو یا تین جتنے بھی جب مطلب ہم سٹارٹ کریں گے تب تک جو ہے نا اس کو میں مسالے لگا کے تو فریج میں رکھ دوں تو پھر اس کو جو ہے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے پھر موسم جو ہے اتنی گرمی کے بعد موسم پھر کافی اچھا ہو گیا تھا اور میں یہاں پہ بہت جا رہی ہوں کیونکہ اندر تو گرمی تھی لائٹ بھی نہیں تھی تو ہم نے کہا چلو ہم باہر چلتے ہیں تو ہوا کافی اچھی چل رہی تھی اور بادل بھی کافی آ گئے تھے تو پھر ہم نے شکر کیا کہ چلے شکر ہے موسم جو ہے کچھ مطلب اچھا ہو گیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہوا چل رہی ہے اور ہوا اتنی ڈھنڈی چل رہی تھی اور مطلب کہ پھر جتنی گرمی پڑی اور اس کے بعد جو ہے موسم اتنا اچھا ہوا تو مول بھی تھوڑا اچھا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں میں چائے پی رہی تھی تو میں چائے پیتے پیتے باہر آگئے میں نے کہا چلو موسم اچھا ہے تو باہر جا کے تھوڑا انجوائے کرتے ہیں تو بس یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ بلکل جو ہے نا کھلا سا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا ہوا جب چل رہی تھی تو بہت زیادہ مزا آ رہا تھا اور بہت ہی ٹھنڈی لگ رہی تھی ہوا تو بس ہم پھر میں باہر آگئی تو پھر سب باہر آگئے تھے تو پھر ہم نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے نا ہم پھر شروع کر لیں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈرگی بھی نیچے ہے وہ بھی موسم جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے تو میں کافی دیر یہاں پہ کھڑی رہی اور ایسے ہوا چل رہی تھی میں باہر دیکھتی رہی اور چاہے بھی میں ساتھ ساتھ پی رہی تھی تو یہاں پہ جو ہے نا جھولے میں ہم سا بیٹھا ہوا تھا اور یہ اس پچارے کو بھی سارا دن گرمی میں یہ مطلب کہ اس کو لگ رہی تھی گرمی اور اداس بیٹھا ہوا تھا اور مطلب کہ رات کو بھی لیٹ آئی تھی پھر یہ کھلتے رہے اور ان کی نین بھی جو ہے نا بچوں کی پوری نہیں ہو رہی تھی اور اوپر سے پھر جب لائٹ چلی گئی تو پھر تو اور زیادہ نین جو ہے وہ خراب ہو گئی تو یہاں پہ جو ہے نا ان کے گملوں میں مطلب عجیب سی نا کچھ مطلب کہ کچھ بھی نہیں تھا بس ایسے نا مطلب عجیب سے پھر جو ہے اگلی تو میرا حزبین نے جو ہے وہ سارے نکال دیے اور کہہ رہے تھے کہ چلو میں نا اس میں دھنیا آپ کو لگا کے دے جاتا ہوں تو وہ یہاں پہ جو ہے پھر ان گملوں میں جو ہے دھنیا لگانے لگ گئے تو میں نے کہا چلو میں آپ کی ویڈیو بنا لیتے ہوں تو میں بس ایسے ویڈیو بنانے لگ گئی تو انھوں نے جو ہے یہ گملے میں جو ہے نا دھنیا لگا دیا تو بس ان کے کملے کافی زیادہ پڑے ہوئے تھے لیکن دو تین میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ چلو میں دھنیا لگا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایسی پڑے ہوئے ہیں تو چلو کسی کام آ جائیں گے تو وہ یہاں پہ جو ہے لگا رہے تھے اور اس میں بھی جو ہے انہوں نے لگا دیا تو ان کے پاؤں میں بھی درد ہو رہی تھی تو میں ان کو کہہ بھی رہی تھی کہ آپ مطلب یہ ایسے نہ کرو تو بس وہ یہاں پہ جو ہے لگا رہی تھی اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے سٹارٹ کر دیا آپ نے بار بی کیو کا جو ہم نے کرنا تھا تو ابھی یہاں پہ جو ہے ایک کوئلے کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ جو ہے مطلب آگ لگ سکے تو یہ دیکھیں وہ گرم گرم کوئلے کو پکڑ رہے تھے تو بس یہاں پہ ہوا دے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے آگ جلانے کی ہوا جو آندھی چلی تھی وہ تو بس مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی آئی تھی اور وہ آندھی ختم ہو گئی لیکن یہ تھا کہ ہوا ہلکی پھلکی تھی تو ابھی یہاں پہ کوشش ہو رہی ہے کاغذ رگرہ ڈال کے آگ لگانے کی تو آگ جو ہے بس پھر لگ گئی تھی اور یہ دیکھیں موسم میں پہ دکھا رہی تھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور بادل جو تھے وہ مطلب کافی زیادہ تھے تو جب آندھی آئی ہوا چلی تو بادلوں کو جو ہے نا وہ اڑا کے لیے گئی لیکن یہ تھا کہ چلیں اتنی گریمے کے بعد موسم اچھا ہو گیا تھا تو بس آگ بھی جو ہے یہاں پہ کوئلے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطلب آگ پکڑ لی تھی انہوں نے تو بس یہاں پہ جو ہے تک کے برسیخوں میں لگا رہے ہیں اور کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اچھا میرے نت کی بیٹی ہیں جو ہے نا کافی دنوں سے میں بلا رہی تھی کہ آپ لوگ آئے ہیں تاکہ ہم جو ہے بر بی کیو کریں تو مل کے کریں گے تو مزا آئے گا تو بس پھر سبھی باہر آگئے تھے اور موسم جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے کیونکہ لائٹ پھر آ جاتی تھی کبھی جلی آتی تھی اسی طرح سے ہی ہو رہا تھا تو ہم پھر سبھی جو ہے نا باہر بیٹھ گئے اور یہاں پہ تک کے جو ہے وہ بن رہے تھے اور میرے ہلپین بنا رہے تھے تو بس تک کے جو ہے وہ بن رہے تھے اور بچوں کو بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی اور وہ شور بھی ڈال لیتے کہ جلدی کریں ہمیں بھوک لگی ہے کیونکہ وہ مطلب کہ جم بلتے ہیں تو پھر خوب بھی جو ہے کرتے ہیں اور پھر کھانا وغیرہ جو ہے وہ اتنا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھانا بھی کھانا ہے اور یہاں دیکھیں حمزہ اس کی نین بلکل پوری نہیں ہے اور یہ جو ہے بس مطلب جہاں بھی لیڑتا تھا تو اس کو نہیں اس کو میں نے نہلا دیا تھا اور جب میں نے اس کو نہلایا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر تھوڑی دیر بعد سست ہو گیا تھا کہ بس میں مطلب سو جاؤں تو یہ جھولے میں جو ہے نا بس لیٹا ہوا تھا تو بس دیکھیں جو ہے میرے ہزبین بس بنائی جا رہے تھے اور ہم نے کہا کہ ہم جو ہے نا مطلب ابھی پھر کٹھے بیٹھ کے کھائیں گے تو یہاں پہ ہم نے تین چار جو ہے وہ دکھیں ان سے کہا کہ ہمیں زیادہ ٹیسٹ کروائیں کہ بس لب سالہ بغیرہ ٹھیک ہے کیسا ہے تو یہاں پہ ہم ٹیسٹ کر رہے تھے اور تو ٹکے جو ہے کافی اچھے بن گئے تھے اور یہاں پہ ہم نے پھر باہر ہی جو ہے ادھر ہی ہم نے کہا چلو ادھر ہی ہم کھا لیتے ہیں کیسے باہر باہر ہی نہیں دیتے گرم گرم تھا ہم نے کہا چلو ساتھ ساتھ کھاتے بھی ہیں تو بس یہاں پہ ہم جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے بس اندھیرہ ہو گیا تھا اور کھانا وغیرہ ہم کھا رہے تو ہمیں یہ فکر لگی تھی کہ ہم جلدی کرنے کے یہ نہ ہو کہ جیسے مدلہ آتے وقت جو ہمارے ساتھ ہوا تو یہ نہ ہو کہ اوبر جو ہے وہ پھر ہمیں یہاں سے بھی نہ ملی تو پھر مسئلہ ہو جانا تھا تو بس کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھی میں دیکھ رہی تھی کہ ہم بادل ہیں یا نہیں ہیں تو ہلکے پھل کے بادل تھے تو میں نے کہا چلو کیا پتا ہم جب نکلیں تو جو ہے بارش شاید ہو جائے لیکن بارش پھر نہیں ہوئی تھی تو بس اس کے بعد جو ہے ہم پھر نکل گئے گھر کے لیے تو یہ بس ہم جا رہے ہیں لیچے یہ ہسپیٹل ہے ان کا تو یہاں پہ یہ بیٹ وغیرہ ہیں انہوں نے کمروں میں لگائے ہوئے ہیں تو ابھی اتر کوئی پیشنٹ نہیں تھا تو بس خالی پڑا تھا ابھی تو تو بس ابھی جو ہے ہم یہاں سے نکل گئے تھے تو بس اب ہم جا رہے ہیں واپس اور اندر گاڑی میں بیٹھتے ہی جو ہے بچے اتنے تھکے ہوئے تھے اور وہ بس بس بیٹھتے ہی جو ہے نا سو گئے تو میں جا رہی تھے تو بچے سارے سو گئے اور ابھی ہم بس جا رہے تھے واپس اور ویڈیو کا میں یہاں پہ انڈ کر دوں گی اور آپ سے چاہوں گی میں اجازت اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر کوئی نیو دیکھ رہا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اللہ حافظ